بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالقِ عرض و سما ہے مالکِ شرق و غرب درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مگرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامر عثمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیٹ پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے صفیرانِ وطن کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین آج زلہ گجرات میں سب سے بڑی خبر سوشل میڈیا پر ایک جنگ کا سما ہے اور یہ جنگ ہلکہ انہیں باسٹ کے دو بڑوں کے بیج ہے جی ہاں چودری عابد رزا کا ایک تہلکہ حیث انٹرویو کل سامنے آیا جس میں انہوں نے ایم این نے چودری محمد علیاس کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کر ڈالا کافلیک میں ان کی شمولیت کے حوالے سے کیا ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ دیا اور پھر ناظرین اب اس کے بعد تو چودری محمد علیاس کا رات گئے اس پر رد عمل ایک آڈیو پیغام کی صورت آیا بڑا سخت پیغام تھا اور پھر اب جواب میں دوبارہ چودری عابد رزا کا ایک بیان سامنے آ گیا ہے اس میں انہوں نے کس مطالبے کو دہرایا ہے اور کیا اب یہ گونج ہے کہ انہیں باسٹ میں کوئی زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے ہلکہ انہیں باسٹ سرائے علمگیر کوٹلا عرب علی خان کھاریاں جی ناظرین گجرات کا یہ بڑا مشہور ہلکہ ہے الیکشن میں جس پر نظر تھی سب کی اور یہاں ایک کانٹے دار مقابلہ متوقع تھا بڑے بڑے نامی گرامی امیدوار سامنے تھے کافلی کی جانب سے چودری موسیٰ الہی امیدوار تھے تحریک انصاف نے نامزد کر رکھا تھا چودری محمد علیاس کو اور نون لی کے امیدوار چودری عابد رضا ڈوینل صدر مسلم لیگ نون گجرانوالا وہ مدد مقابل تھے مقابلہ ہوا اور پھر چودری محمد علیاس فاتح قرار دیئے گئے کافی دن پھڑا پڑا رہا نوٹیفیکیشن کا الیکشن کے بعد نتائج کا اور بلاخر چودری محمد علیاس کو نوٹیفیکیشن مل گیا اب نوٹیفیکیشن ملنے کے بعد مصنصن چودری علیاس خبروں کی زد میں آگئے افواہوں کی زد میں آگئے کہا گیا کہ یہ ایک ڈیل کے تحت امینے بنے ہیں کاف لیگ میں شمولیت انہوں نے اختیار کر لی ہے اور پھر ناظرین یہ اگواہ بھی ہوئے چودری محمد علیاس لا پتہ رہے پھر اچانک گھر آگئے افواہوں کا سلسلہ رکھنے نہیں پایا قومی اسمبلی میں الیکشن کا مرحلہ بھی آگیا سپیکر کا ڈپٹی سپیکر کا اور اس کے بعد پھر وزارت عظمہ کا ووٹ چودری محمد علیاس کہتے رہے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ڈٹ کے بہرحال اب جناب چودری عابد رضا نے ایک انٹرویو دیا ہے مقامی صحافی کو اس میں انہوں نے چودری محمد علیاس کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کر ڈالا اور کاف لیگ میں چودری محمد علیاس کی شمولیت کے بارے میں کیا بیان دیا چودری عابد رضا نے اور اپنے اس بیان کے ثبوت میں کیا تحریری جو انہوں نے مواد ہے وہ بھی میڈیا کے سامنے شیئر کر دیا میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا ایک کلپ آپ کو دکھایا اور سنوایا جائے کہ آپ بھی سن لیں اور دیکھ لیں کہ چودری عابد رضا نے کیا انکشاف کیا ہے چودری محمد علیاس کے حوالے سے کہ جہاں تک رہی نا کہ جی جو لوگ میرے مقابلے میں جیتے ہیں چودری علیاس صاحب یہ شہر انہوں نے کیولی کو جائن نہیں کیا تو وہ بالکل چودری علیاس صاحب جس وقت چاہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا پر آشائے میں بھی آ جاتا ہوں تو میں ان کی جوائننگ کے ایویڈنس دے دوں گا میڈیا کو اور یہ بھی دے دوں گا کہ انہوں نے کیولی کو جائن نہیں صرف کیا بلکہ ان کو ایک پانچمی سیڈ دلوائی اور یہ بھی پوری وصحات سے کہہ دوں گا کہ اگلا پھر ووٹ انہوں نے دوبارہ عمر عیوب صاحب کو دیا یہ فلور فلوردی کروسنگ ہے تو وہ جب بھی چاہیں میں تو ہمیشہ انہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میرا جلسہ تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب میری چودریوں کے خلاف نفرت ان کے عمال کی وجہ سے جو گجرات کو انہیں تباہ و برباد کیا اور میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہاروں تو میری جگہ پر علیاس جیتے کیونکہ کم کم علیاس لوگوں کے ساتھ وہ ظلم و ظتم وہ اللہ ان آرڈر خراب نہیں کرے گا جو وہ کریں گے جو بندوق کلچر وہ پروان چڑھائیں گے لیکن رہی بات کہ سازش کیا تھی وہ سازش میں بالکل بے نکاب کر دوں گا جس دن چود گئے علیاس صاحب کسی میڈیا فورم پر بیٹھ جائے میرے ساتھ اور وہ انکار کریں کہ انہیں کیولی کو جائن کر نہیں کیا انہیں نوٹیفکیشن کیولی کو جائن کر کے نہیں لیا انہوں نے لیکشن کمیشن کے اندر اپنا ڈیکلیشن فارم جو ہے وہ کیولی سے نہیں دیا تو پھر میں غلطی بھی سمجھوں گا اور معافی بھی مانگ لوں گا اگر وہ کیولی کو جائن کر رہے ہیں ان کا ڈیکلیشن فارم لیکشن کمیشن میں افیشل جمع ہوا ہے اور اسی بنیاد میں کیولی کو پانچویں سیڈ ملی ہے محمد علیہ السلام ایسا کرنے سے چونکہ وہ بیان حلفی دے کر شامل تھے کاف لیگ میں کاف لیگ کی پارٹی پالیسی کی انہوں نے خلاف برزی کی عمر ایوب کو ووٹ کاسٹ کر کے لہٰذا وہ فلور کراسنگ کے مرتقب ہوئے ہیں یہ جناب کہنا تھا چودری عابد رضا کا اور ناظر اس کے بعد چودری عابد رضا نے چیلنج کر ڈالا چودری محمد علیہ السلام کو کہ وہ آجائے میڈیا کے سامنے میں ثابت کروں گا کہ وہ کاف لیگ کا حصہ ہیں اور پھر چودری محمد علیہ السلام ثابت کریں کہ وہ کی ایسے کاف لیگ کا حصہ نہیں ہے اب جناب جو ایک لیٹر سوشل میڈیا پر چودری عابد رضا کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے ان کی ٹیم کی جانب سے وہ ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کے لیے جناب یہ ہے ثبوت اور جناب یہ خط جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا خط ہے جو اس نے چودری عابد رضا کو لکھا ہے اس خط کے مندر جات میں جو ڈپٹی ڈریکٹر ہیں کوارڈنیشن کے الیکشن کمیشن کے ان کے جانب سے چودری عابد رضا کو تحریری مراصلہ بھیجا گیا ہے جس میں حوالہ یہ دیا گیا ہے کہ جناب ستائیس فروری کو چودری عابد رضا نے ایک درہاس دائر کی تھی الیکشن کمیشن کو اور مطالبہ یہ کیا تھا کہ جو کاف لیگ کی قومی اسمبلی کے اندر نشستیں ہیں ان میں جو چوتھا ان کا سیریل نمبر پر جو چار ایم این نے بتایا گیا ہے ان کی پارٹی پوزیشن واضح کی جائے اور ناظرین اس مراسلے کے جواب میں الیکشن کمیشن نے چودری عابد رضا کو یہ انڈورس کیا ہے کہ ٹوٹل چار نشستیں ہیں کاف لیگ کی تین جنرل الیکشن میں وہ جیتے تھے جن میں چودری سالک حسین گجرات سے چودری حسین علاہی گجرات سے اور بہاورپور سے چودری تاریخ بشیر چیما جبکہ چوتھی سیٹ کے بارے میں الیکشن کمیشن نے عابد رضا کو وضاحت پیش کی ہے کہ ایک امیدوار آزاد حسیت میں امن نے منتبوئے تھے اور ان کا نام محمد الیاس ہے اور یہ بات میں بیان حلفی کے ذریعے سے پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنے اب ستائیس سیوری کو خط لکھا گیا چودری عابد رضا کی جانب سے اس کا جواب دیا ہے چھے مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور اب اس خط کو جو گجرات میں انچارج ہیں الیکشن کمیشن کے ڈسٹرک انچارج خالد صاحب انہوں نے چودری عابد رضا کو یہ خط جو ہے الیکشن کمیشن کا فورڈ کیا ہے تو یہ جناب وہ خوالہ ہے اب جناب تہلکہ مچ گیا طوفان آ گیا پہلے سے اخواہیں تھیں خبریں تھیں اب مہرد تصدیق گویا لگ گئی کہ جناب چودری محمد الیاس تو کاف لیگ میں شامل ہو چکے ہیں اب جناب اس پہ پھر رات گئے بلاخر چودری محمد الیاس کو چپ کا روزہ توڑنا پڑا اور انہوں نے ایک آڈیو پیغام اپنا نشر کروایا سوشل میڈیا پر ان کی اپنے آفیشل پیج پر بھی لگا میں چاہتا ہوں کہ آئیے آپ ذرا چودری محمد الیاس کا موقع بھی سن لیں کہ انہوں نے اس الزام کے جواب میں کیا کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو السلام علیکم میں محمد الیاس چودری بول رہا ہوں دیکھئے کہ آج جو چودری عوضہ صاحب نے فیس بک پر کوئی نوٹیفکیشن لگایا ہے یہ الیکشن کمیشن کا اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے آج یا کل ہماری کتنی خواتین کی سیٹنگ کھا گیا کس طرح کے الیکشن کروائے ہیں یہ بلکل قابل اعتبار نہیں ہے اور میں چودری عوضہ سے یہی درخواست کروں گا کہ کتنی گبرات کیا ہو گئی آپ کو کیوں پریشان ہیں آپ اتنے ابھی تو لمبا سفر ہے آپ کے لیے تو آپ اسی چاند دنوں میں ہی پریشان ہو گئے ہیں اور دوسری یہ کہ میں وہ مراسی والی مثال دوں گا کہ ایک مراسی تھا تو وہ نمبردار بننا چاہتا تھا تو اس نے ماں کو پوچھا کہ نمبردار مارجے تے کون بنے گا نمبردار انہیں کہا اس دا بیٹا وہ بھی مارجے تے کون بنے گا نمبردار او دا بیٹا تو اممہ نے کافی دیر دوبار دوں گیا انہیں کہا پتر سارے ٹپر بھی مارجے تے تو انہیں نمبردار بندا تے جو عابد صاحب آستی میرا ہی پیغام ہے کہ جیڑے حالات مان چکے ہیں انشاءاللہ تے اللہ تو اسی ممبر نہیں بان سکتے تے اوچھیاں تکنڈے اڑے چھاڑ دے ہو ارام نہ خموشی نہ وقت گزارو تو اللہ کو معافی مانگو جو آج تک کر چکے ہو تو انشاءاللہ تے اللہ وقت پی ٹی آئی دے اور اسی عمران خاندر کھڑے یہاں اللہ حافظ جی ناظرین آپ نے سنا چاہتے ہیں حمد علیہ آس کا کہنا تھا ان کو صبر سے کام لینا چاہیے بڑے کچھ انہوں نے ایک سخت مثال پنجابی کی جو ہے وہ دے دی اور اس سے محول کی تلہی کا اندازہ ہو سکتا ہے اب جناب سلسلہ یہاں پر رکا تو نہیں جو دریابید رضا کی جانب سے ایک اور بیان سامنے آ گیا جس میں کہا گیا کہ مجھے ورتہ حیرت میں ڈال دیا آپ کی جو ویڈیو ہے آڈیو ہے اس نے کہ آپ لاعلم ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ قومی اسمبلی میں کس جماعت کا حصہ ہیں تو جناب آپ آڈیو ویڈیو پیغام دینے کی بجائے واضح کریں عوام کو کہ آپ کاف لیگ میں شامل نہیں ہوئے اگر نہیں ہوئے تو پھر یہ بتائیں کہ جو آپ کی سیٹ کی وجہ سے جو کاف لیگ کو قومی اسمبلی میں ایک اضافی نشست ملی ہے مقصود خواتین کی وہ آپ کی سیٹ کی وجہ سے ملی ہے آپ کاف لیگ کا حصہ بنے تو تب ملی ہے اگر آپ نہیں ہیں حصہ تو لکھ کے دیں الیکشن کمیشن کو اور وہ سیٹ واپس کروائیں کاف لیگ کی طالبے میں بڑا وزن ہے یعنی اگر عابد رضا صاحب نے چودری محمد علیہ السلام کو یہ کہا ہے کہ آپ جذباتی نہ بنیں اگر آپ نہیں شامل ہوئے تو پھر جا کے الیکشن کمیشن کو درخواست دیں کہ جناب مجھے یہ آپ نے کس خاتے میں ڈال دیا اور اس طرح جو نشست میری وجہ سے گنی جا رہی ہے کاف لیگی خواتین کی اس کو واپس کیا جائے ڈی نوٹیفائی کیا جائے ابھی تک اس بیان کے بعد کوئی تازہ بیان چودری محمد علیہ السلام کا سامنے نہیں آ رہا ہے اب بات کریں سوشل میڈیا پر جاری جنگ کی تو ناظرین جو پی ٹی آئی کے ہامی ہیں ورکرز ہیں چودری محمد علیہ السلام کی جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھ دیا گیا چودری علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بیان ہلتی دے کر کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے یہ فیک بھی ہو سکتا ہے یا الیکشن کمیشن کو جو ان دنوں کہا جا رہا ہے وہ دھڑا دھڑک مانے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ چیز کر رہا ہے تو اس بات میں بھی وزن نظر آتا ہے لیکن یہاں میرے نزدیک ناظرین جو میرا تجزیہ ہے کہ کاف لیگ کیوں خاموش ہے کہ سوشل میڈیا پر شور مچا ہے ایک جنگ کا سما ہے کہ چودری علیہ السلام کاف لیگ کا حصہ بن گئے چودری علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں گیا لیکن کاف لیگ کے نہ کسی ترجمان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے نہ کسی بڑے لیڈر کا سامنے بیان آیا ہے میں نے کل کوشش کی کاف لیگ کے ایک ترجمان سے رابطہ کر کے ان کا مقف جاننے کی کہ جناب آپ ہی کچھ بول دیں اس مہمے کو کھول دیں کہ چودری علیہ السلام کاف لیگ میں ہیں یا نہیں ہیں آخر اب کس بات کی پردہ داری ہے کیا راز داری ہے اس پر ناظرین مجھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو صدری صالح حسین جو ہیں وہی اس کی بیان دے سکتے ہیں وضاحت پیش کر سکتے ہیں اب ناظرین جو آخری میں آپ کو آخر میں ایکسکلوزیف تجزیہ دینے جا رہا ہوں جو گمان ہے ایک سیاسی حلقوں کا کہ اگر فرض کر لیا جائے گمان کر لیا جائے کہ ایسا ہی ہے چودری علیہ السلام کے بارے میں اگر الیکشن کمیشن نے لکھ دیا کہ ایک بیان حلفی جمعہ ہے ہمارے پاس جس کے تحت چودری محمد علیہ السلام کاف لیگ کا حصہ ہے اگر ایسا ہے تو پھر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فوٹیج نکالی جائے گی اسمبلی سیشن کی جس میں دکھایا جائے گا کہ چودری محمد علیہ السلام ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں طریقہ انصاف کے امیدوار عمر عیوب کو یا جو ان کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے امیدواران تھے اب اس کو بنیاد بنایا جائے گا مقدمہ مضبوط کیا جائے گا کہ ڈی نوٹیفائی کیا جائے چودری محمد علیہ السلام کو یعنی کہا جائے گی یہ دیکھیں جناب یہ ان کا بیان ہلتی تھا یہ کافلی کا حصہ ہے کافلی کی تحادی ہے پی ڈی ایم کی نونلی کی تو یہ کس حیثیت میں چودری محمد علیہ السلام نے پارٹی پالیسی کی حلاف برزی کرتے ہوئے جا کے ووٹ طریقہ انصاف کے امیدوار کو کاسٹ کر دیا تو گویا یہ فلور کراسن کے زمرے میں آتا ہے تو اس بنیاد پر چودری محمد علیہ السلام کو کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر دے اب جب ڈی نوٹیفائی ہوں گی چودری محمد علیہ السلام تو پھر کیا ہوگا ہلکہ انہیں باسٹ میں ہو جائے گا دوبارہ ایناؤنس زمنی الیکشن تو ناظرین پھر زمنی الیکشن کی صورت میں کیا ہوگا کہ دوبارہ ووٹنگ ہوگی اب یہاں پی ٹی آئی والے کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر دوبارہ ووٹنگ ہو بھی جائے تو کیا چودری عابد رضا جیت جائیں گے اس بات کی کیا زمانت ہے کیا گارنٹی ہے برحال جناب یہ ہے سارا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب باتیں تو دو ہی ہیں کہ یا تو اب اگلے آنے والے دنوں میں مزید کیا پارٹی پوزیشن بازے ہوگی یا جو چودری عابد رضا کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں یا انہوں نے پروسس اس کا شروع کر رکھا ہے کوئی نوٹس جائے گا چودری محمد علیہ آس کو کہ آپ آکے اپنی پوزیشن بازے کریں تو پھر ناظرین وہاں تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پھر تو اب بات زیادہ دیر چھپائی نہیں جا سکتی برحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے انہیں باسٹ کی یہ کون سا رخ اختیار کرتی ہے کیا چودری محمد علیہ آس سکون سے اپنی امنیشپ کر پائیں گے یا بھنچال کی زد میں رہیں گے برحال یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے انہیں باسٹ کی دیکھتے ہیں کس مورڈ پہ جا کے رکھتی ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ